بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں محمد کمرو الزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریز انڈسٹریل ایٹر پونکس آج کا جو ہماری لیکچر کا ٹاپک ہے وہ ہے ریلے ریلے اس کا جنرل پرپسر عام طور پر نام ہے لیکن اس کو ٹیکنیکلی ٹیکنیکل لینگویج میں اس کو ہم بولتے ہیں الیکٹرو مائنڈی کے ریلے ریلے بہت طرح کی ہوتی ہیں اس کے علاوہ الیکٹرو مائنڈی ریلے کے علاوہ کئی طرح بھی ہوتی ہیں جن میں کچھ خاص خاص میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں ایس ایس آر ہوتی ہیں سالڈ سٹیٹ ریلے ہوتی ہیں ریڈ ریلے ہوتی ہیں لیچنگ ریلے ہوتی ہیں الیکٹرانک ریلے ہوتی ہیں ٹائم ڈیلے ریلے ہوتی ہیں تھرمر ریلے ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح بہت ٹائپ کی ریلے ہوتی ہیں لیکن ہم جو آج ڈسکس کریں گے وہ الیکٹرومیگنٹک ریلیز یا سمپلی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ریلیز تو ہم ریلیز ہی نام استعمال کریں گے یہ جو ریلیز ہوتی ہیں الیکٹرومیگنٹک ریلیز ان کے اندر ایک عدد کوائل ہوتی ہے اور سوچز ہوتے ہیں جو کوائل ہوتی ہے اس کو ہم کنٹرول والٹیجز دیتے ہیں اس کوائل کے اندر ایک مینگنٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے الیکٹرومیگنٹ پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے سوچز کو میک وریک کرتا ہے اور اس ریلے کو چونکہ ادا سوچ کام کرتی ہے تو اس کو ہم الیکٹرومیکانیکل سوچ بھی کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم کسی پی ایل سیز کسی پی ایل سی کی ثروت کنٹرول کر سکتے ہیں یا کسی ٹرانسٹر سرکٹ کے ذریعے یا آئی سیز کے سرکٹ کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ جو ریلے ہیں یہ کئی ورائیٹیز میں آتی ہیں اپنے سائز کے حساب سے آتی ہیں اپنے وولٹیجز کے حساب سے آتی ہیں یہ جو ریلے ہوتی ہیں ایسی وولٹیجز پر آپریٹ ہونے والی بھی ہوتی ہیں ڈی سی وولٹیجز کے اوپر آپریٹ ہونے والی بھی ہوتی ہیں پانچ وولٹ ڈی سی ریلے ہوتی ہیں چھ وولٹ کی ڈی سی ریلے ہوتی ہیں بارہ وولٹ کی ہوتی ہیں چوبیس وولٹ کی ہوتی ہیں تالیس وولٹ کی ہوتی ہیں وان ٹین وولٹ ایسی کی ریلے ہوتی ہیں زہی میں 220-240 الیوتی کے لیلے ہوتی ہے تو یہ جو ولٹیج ساتے Party الہer کےء کہلاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے جو context ہوتے ہیں گی تو ریک کرتا ہے اس کے صورت سے کونٹیکٹ ریٹنگż ہوتے ہیں وہ کنٹیکٹ پانچ ایمپیر کی بھی ہو سکتے ہیں آٹھ ایمپیر کی بھی ہو سکتے ہیں دس ایمپیر سکتے ہیں DOUBT یہ تھوڑا سا کرسن تھا ریلیز کے حوالے سے جو تصویر میں آپ دیکھ رہے میں دیکھ رہے آپ کو ایک آئیسی بیس نظر آ رہا ہے آپ کو دو ریلیز جو ہیں وہ عام طور پہ تین قسم کی ہوتی ہیں کچھ ریلیز جو چھوٹی ہوتی ہیں وہ پی سی ماؤنٹڈ ہوتی ہیں پی سیز کے اوپر وہ سولڈ ہو جاتی ہیں اور مثال کے طور پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایک یہ ریلے ہے اس کی یہ پینیں ہیں یہ پی سی کے اوپر پی سی بی کے اوپر ماؤنٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اس ریلے کے اندر بھی میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے جو پانچ ٹرمینل کی ریلے ہے یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ اس کے دیمان میں آپ دیکھیں گے یہاں پر کوائل کا نشان بنا ہوا ہے یہ کوائل کے اس کے ٹرمینل ہے یہ جو ہے یہ اس کا کومن ٹرمینل ہے یہاں سے آگے دیکھیں لائن جا رہی ہے آگے یہ دو جو ٹرمینل ہیں اس کے یہ دو ٹرمینل ہیں یہ جو یہ والا ٹرمینل ہے یہ نارملی کلوز ہے اور یہ والا ٹرمینل جو نارملی اوپن ہے اس کو اگر میں پلٹ دوں پلٹ کے دیکھیں تو یہ اس کا جو نمبر ہے ریلے کا وہ ہے 833H-1C-C اور آگے لکھا ہے 12V DC اور یہ کونٹیکٹ بنا ہوا ہے اور کونٹیکٹ کے سامنے اس کے ریٹنگ لکھے ہیں 7A تو لہٰذا یہ ریلے PCB مانٹڈ ہے 12V DC کوئل کے والٹیجز ہیں اور کونٹیکٹ ریٹنگ اس کی 7A اسی طریقے سے اور ریلیز ہیں جس طرح ایک یہ ریلے ہے اس کے اندر یہ دیکھیں آپ یہ دو سوچز ہیں اس کے اندر سائٹ سے دیکھیں گے ایک سوچز کا پیر یہ ہے اور ایک سوچز کا پیر یہ ہے اور اسی طریقے سوچز یہ ٹرمینلز ہیں یہ اس کے کوئل کے ٹرمینل ہیں یہ اس کا نارملی یہ کومن ٹرمینل ہیں یہ اس کے نارملی کلوز ہیں یہ نارملی اوپن ہیں بہرحال یہ ہم تھوڑا پھر تفصیل سے جائیں گے ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کا principle of operation اور اس کے جو ریلے کے جو پارٹس ہیں کہ اندر کام کیسے کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک ریلے ہے اور یہ ریلے جو ہے یہ 110 وولٹ کی ہے 10 وولٹ AC کی ہے اور یہ جو آپ ٹائپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں راؤنڈ پین ریلے اس کی جو راؤنڈ پین ریلے ہے یہ اس کی پین نمبر 1 ہے اس کے اندر یہ دیکھئے لکھا ہے اور یہ اس کا بیس کے اندر جاتا ہے اس کے اوپر دیکھئے چھوٹا سا ٹائپ نظر آرہا آپ کو یہ یہ چھوٹا سا ٹائپ نظر آرہا ہے یہ اس کو غلط پینوں کو اندر انسٹ ہونے سے بچاتا ہے اس کے یہاں سے اس طرف کلاک وائز گنیں گے تو یہ پین نمبر 1 ہے یہ پین نمبر 2 ہے 3,4,5,6,7,8 ٹھیک ہے بیرل اس کو ابھی ہم ڈس اسیمبل کرتے ہیں میں نے اس کے دو اسکروز تھے یہاں پر ان دو اسکروز کو میں نے پہلی کھول لیا تھا کھول کے اس کو میں بھی ڈس اسیمبل کر کے باہر نکال رہوں اگر آپ اس کے اوپر بیگرام دیکھیں یہ جاپان کی ریلے ہے اس کی ٹائپ ایمکے ٹو پی ٹو پی ایمکے ٹو پی ریلے ہے یہ اس میں پین نمبر 2 اور پین نمبر 7 کے پر اس نے یہ کوائل دی ہے اس کے اوپر کنٹرول مولٹے جائیں گے اس کے بعد میں دو سوچز ہیں ایک پین نمبر 1 پر کومن ہے اور پین نمبر 8 پر کومن ہے اس کے بعد پین نمبر 1 کا جو کومن ہے وہ پین نمبر 4 کے ساتھ نارمیلی کلوز ہے اور نارمیلی 3 جو ہے وہ اس کا اوپن ہے جو دوسرا سوچ ہے پین نمبر 8 اس کا کومن 8 پر ہے پین نمبر 8 پر ہے اور نارمیلی کلوز 5 نمبر پر ہے اور نارمیلی اوپن 6 نمبر پر ہے اور یہ کمپنی ہے عمران عمران جاپان بہت اچھی ریلے ہوتی ہے عمران کی اس کو میں ابھی یہ تھوڑا تھا اسے سیمبل گھر دیcile میں نے تاکہ میں آپ اس کے اندر کے پاس دکھا سکو اب یہ دیکھئی میں نے کہا تھا کہ پن نمبر ایک پن نمبر دو اور سات یہ پن نمبر دو ہے اور یہ پن نمبر سات ہے یہ اس کا ٹیب ہے اور یہ پن نمبر ایک ہے اور یہ پن نمبر آٹ ہے پن نمبر دو اور سات کے اوپر کوئل لگی ہوتی ہے تو ہم یہ پن نمبر ساتھ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں سے یہ دیکھئے پن نمبر ساتھ کے اوپر سے یہ باریک سی تار آ رہی ہے یہ کوئل کی تار ہے یہاں اس نے اس کے ٹرم دیئے ہیں ٹرم دے کے اور یہ کوئل کے اندر چلی گئے اسی طریقے سے دوسری سیڈ پر دیکھیں گے تو پن نمبر دو سے یہ تار آ گئی اور یہاں چلی گئے دو ٹرمینل اس کے ہو گئے اس کے بعد آپ ایسے کر کے دیکھئے کہ یہ इस میں دو سوچز ہیں دو سوچز ہیں ان میں سے ایک جو ہے یوں کامن ہے یہ والا جو ہے جو یہ والی پٹیاں ہیں یہ اس کے کامن ٹرمینل کامن پوائنٹ ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ کامن ٹرمینل اس کے ساتھ چھئے تو یہ اس کے ملا ہوگا ہے ہم اس کو بولتے ہیں یہ والا ٹرمینل مالی کلوز ہے اور یہ اومن ہے اومن ہے یہ والا ٹرمینل دوسری دوسرے سوچ کا یہ والا ٹیچ ہے تو یہ ہمارا نارملی کلوز ٹرمینل ہے یہ ہمارا جو سینٹر میں جو پلیٹ آ رہی ہے یہ ہماری جو ہے کومن ہے اور یہ نارملی اوپن ہے اس کو یہاں دیکھ لیجئے اس کے علاوہ یہ کوائل آپ نے دیکھ لی ہے اس کو اے سی وولٹی ون ٹین دیں گے تو اس میں میگنٹک فیلڈ پیدا ہوگا آپ یہاں پر دیکھیں گی ہے اسی طریقے سے اس کے ان میں لکھ Français دیں گے سا رہے ہیں دو کریں گے کے لئے ملے کی آ دنیا ہوں یہ اس کی کور ہوتی ہے جو کس placement میگنٹ کو بڑھاتی ہے اچھی طریقے میگنٹ بنتا ہے جو ہی اس کے اندر والٹی جو ہی میں لکھٹ آئیں گے جو ہی اس کوائل کے اندر والٹی جو ہی پیدا ہوگا تو این میں میگنٹ موجود تنسلسلسگی نظر کرنے کر دیں گے اس پلیٹ کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے ہیں یہ میں پریس کر رہا ہوں اس کو مینولی پریس کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ جو اوپر پوائنٹ ہیں ان کو میں پریس کر رہا ہوں جو کومن ہے اور یہ نارملی اوپنگ ساتھ ٹچ ہو گئے یہاں سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ پوائنٹ اپنے اپنے کومن کے الگ نکل کے اور یہ اپنی ارسپیکٹیو پین اوپر یعنی کہ ایک نمبر پر اور آٹھ نمبر پر جا رہے ہیں تو یہ اس کا انٹرنل جو ہے وہ سسٹم ہے کہ کس طریقے کے جنب وہ سوچز ارینج کی ہوتے ہیں نارملی جو ہے جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں تو آپ نے کسی ریلے کو کھولنا نہیں عام طور پر جو ریلے ہوتی ہیں وہ سیل کی ہی ہوتی ہیں تاکہ اس کے اندر معاشر وغیرہ مٹی وغیرہ کاربن وغیرہ نہ جائیں کیونکہ کاربن اور مٹی جانے سے اس کے پوائنٹ خراب ہو جاتے ہیں اور اس میں جو زیادہ عمل دخل ہوتا ہے ان پوائنٹس کا ہی ہوتا ہے اگر آپ اور سے دیکھیں تو یہ جو پوائنٹ ہیں یہ پوائنٹ ہیں آگے آپ کو نظر آرہا ہے ان پوائنٹوں کے اوپر کلر کچھ اور ہے ٹھیک ہے یہ سیم اسی میٹیریل کے نہیں ہیں اس کے آگے کچھ دوسرا میٹیریل میں لگا ہوا ہے اور یہی ان کی خاص بات ہوتی ہے کہ جو ریلے جتنی اچھی ہوگی اس کے پوائنٹ اتنے ہی اچھے میٹیریل کے بنے ہوں گے ٹھیک ہے جی تو ان کو آپ نے ایک تو یہ جو ہے اس کو آپ نے ٹیڑا میڑا نہیں کرنا ہے پریس بھی سمیہ کر رہا ہوں میں تاکہ ٹریننگ کے لیے دے رہا ہوں ہوتا ہے یہ ریلے بعد میں استعمال ہم نہ کریں ٹھیک ہے تو یہ آٹومیٹک اس طریقے سے بنتا ہے میں ایک بریک ہوتا ہے اس کے جو ٹرمینل ہوتے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے ٹرمینل جو ہیں وہ سلور نکل کے بنے ہوتے ہیں سلور کیڈمیم کے بنے ہوتے ہیں اور سلور ٹین آکسیڈ کے بنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ میٹیریل ہوتے ہیں بہرحال ان پوائنٹ کے اوپر اگر یہ پوائنٹ خراب ہو جائیں تو آپ کا جو کرنٹ ہے آپ کا جو کانٹیکٹ ہے وہ صحیح نہیں بنتا تو لہٰذا آپ جب بھی ریلے استعمال کرتے ہیں تو ان پوائنٹس کا ہمیں خیال کرنا پڑتا اور یہ پوائنٹ پوائنٹس کی جو لائف ہے دس ہزار سے لے کے ایک لاکھ میں ایک پریک ہوتے ہیں ایک لاکھ تک اس کا ہوتے ہیں باگ اس سے اوپر چل جائیں تو اچھی بات ہے لیکن کی جو لائف ہے وہ دس ہزار سے اور ایک لاکھ آپریشنز ہیں ان پوائنٹس کا اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ریلے جو ہے وہ بنی کس کمپنی کی ہے اچھی کمپنی کی بنی یہ اس کا اندر کا سٹرکچر تھا اب ہم اس کو واپس کر کے باقی تھوڑا اور چیزوں کا انٹرڈکشن کرا دیتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ ایک ریلے ہے یہ چھوٹی کی ریلے ہے اور یہ کتنے وولٹ کی ہے یہ ہم خود دیکھیں گے یہ ہماری ریلے ہے بارہ وولٹ نیچے رائٹ سیٹ پہ لکھا ہے بارہ وولٹ ڈی سی کی ریلے ہے یہ اس کا نمبر ہے اور پوائنٹ اس کا دس ایمپیر کونٹیکٹ لکھا ہے چھوٹی سی ہے اس کے نیچے دیکھیں گے تو یہ صرف چار کونٹیکٹ ہیں اس کے اور چار میں سے آپ اس طرح دیکھیں گے تو یہ جو کونٹیکٹ ہیں ان لائن ہیں یہ تھوڑے کونٹیکٹ سے آف سیٹ ہیں تو اس میں یہ ہے جو ان لائن ہیں یہ والے کونٹیکٹ یہ کوائل کے ہیں اور ان میں سے ایک ٹرمینل جو ہے وہ کومن کا ہے اور ایک نارملی اوپن کا ہے یعنی سیمپل ایک سوچ ہے وولٹ جائیں گے یہ سوچ بن جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم یہ ریلے آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں یہ تقریباً جو چھوٹی ریلے آپ کو دکھائی تھی ویسی ہی ہے اس کے اندر نارملی کلوز بھی پوائنٹ دیا ہوئے جو اس سے پہلے چھوٹی ریلے تھی اس میں نارملی کلوز نہیں تھا صرف نارملی اوپن تھا اور کومن تھا اسی طریقے سے یہ دیکھئے ایک ریلے ہے بلکہ دوسری ریلے پہلے دکھاتا ہوں آپ کو یہ ایک ریلے ہے اس کے اندر صرف ایک ہی سوچ ہے اس میں صرف یہ ایک ہی سوچ ہے یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے اوپر سے دیکھیں گے تو یہ صرف ایک ہی سوچ ہے ایک کومن ہے یہ دیکھیں کومن ہے کومن جو ہے نارملی کلوز سا ٹچ ہویا ہو ہے جو اس کو وولٹیج ملیں گے تو یہ ٹھک کر کے یہاں سے ہٹے گی اور نارملی اوپن سا میک ہو جائے گی اس کے بعد یہ دیکھیں آپ اسے وولٹیج لکھیں میں یہ کوائل کا نشان بنا ہوئے اور یہ ٹو تھرٹی وولٹ اے سی کی ریلے ہے نیچے اگر آکے دیکھتے ہیں اس کے پوائنٹ ایسے ہوں گے کہ یہ جو دو ہیں جو سائیڈ میں تھوڑا ڈیفرنس آپ کو فرق نظر آ رہا ہے یہ کوائل کے پوائنٹ ہیں یہ ہمارے جو آنا وہ کومن کے ہیں اور چونکہ اس میں ایک سوچ ہے ایک سوچ ہے تو اس نے کیا کیا ہے کہ یہ سوچ دونوں آپ اس میں اندر سے شورٹ کی میں ملائے ہوئے یہ دونوں کومنس ہیں ایک ہی سوچ کے یہ جو دو ٹرمینل ہیں یہ نارملی کلوز کے ہیں اور یہ نارملی اوپن کے ہیں اس کے بعد سیم اسی طرح کی ریلے ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کوائل ہے اس کے نظر آ رہی ہے میں اور یہاں سے دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر ایک نہیں بلکہ دو سوچ نظر آ رہے ہیں تو اس کے اندر دو سوچ ہیں یہ دیکھئے اس کے اندر دو سوچ ہیں یہ والا کومن ہے سینٹر والا یہ والا نارملی کلوز ہے یہ کومن ہے یہ نارملی کلوز ہے یہ نارملی اوپن ہے نارملی اوپن ہے لیکن اگر آپ پوائنٹ دیکھیں گے تو اس کے پوائنٹ چھوٹے ہیں جو ہم نے پہلے ریلے دیکھائی تھی اس کے پائنٹ بڑے تھے اس کے چھوٹے ہیں ہم دوارہ دکھا دیتے ہیں آپ کو کمپیر کرنے کے لیے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنی چڑھائی دیکھ لیے کتنی چڑھائی اس کے یہ دونوں کو اس نے کور کیا یہاں سے یہ دونوں الگ الگ ہیں یہ پانچ سات ایمپیر کونٹیکٹ ہیں یہ تقریباً جو انہ دس سے پندرہ ایمپیر ہے کونٹیکٹ لیکن دیکھ لیتے ہیں اس کے بھی لکھا ہوگا یہ دیکھئے دس ایمپیر کے لازمی ہوں گے یہ دیکھے کونٹیکٹ جو 16 ایمپیر کا ہے والٹے جنہوں نے اوپر لکھے ہوئے تو 230 والٹ یہ ہے اور یہ جو کوئل ہے جو ریلے ہے یہ چوبیس وولٹ کی ہے یہ دیکھئے چوبیس وولٹ کی ریلے ہے چوبیس وولٹ ایسی کی ریلے ہے ٹھیک ہے یہ ڈیسی کی نہیں ہے ایسی کی ہے کونٹیکٹ اس کا جو ہے وہ آٹھ ایمپیر کا ہے عمومنی سائز میں یہ کونٹیکٹ ہوتا ہے وہ پانچ ایمپیر کا ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ فنڈر کی ریلے ہے بہت اچھی نیس ریلے ہے کہ میڈ ان ای یو یورپ کی بنی ہوئے اس لیے اس نے اچھا میٹیریل کونٹیکٹس پہ لگایا ہے اور اس نے ریٹنگ اس کی کر دی ہے آٹھ ایمپیر کی آگے کے لیے یہ دیکھئے ایک اور ریلے ہے یہ بھی فنڈر کی ہے اچھی ریلے ہے یہ چوبیس وٹ اے سی کی ہے دیکھوے چوبیس وٹ اسی نیچے کوائل بنا ہوئے تیرہ چودہ نمبر پوائنٹ دیئے ہوئے اس کے اندار چار سوچھتز ہیں جیدی نو دس گیارہ بارہ اس کے کمم 51 ہیں اور اس کے بعد ہم ٹیک وانے ٹوسرے اس کے نارملی کلوز ہے اور ڈی پھائیو سیکس سی مہنی ات نار مل� اپن ہے سائیڈ سے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک سوچ یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح دو اس کے پیچھے ہوں گے اور ایک یہ سائیڈ سے ہوا اوپر والا جو ٹرمنال ہے یہ کومن ہے اور لیفٹ والا جو ہے یہ نارملی کلوز ہے اور رائیڈ والا جو ہے نارملی اوپن ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ٹونٹی فور وولٹ اے سی کی ریلے ہے اب اسی طرح کی گوئی دکھاتا ہوں فور سوچز والی ریلے یہ دیکھئے یہ ہے اومرون کی یہ اومرون کی ریلے ہے اور یہ ٹو فورٹی وولٹ کی ریلے ہے اس میں دیکھیں یہ ایلیڈی لگی ہوئی ہے جب یہ ریلے اون ہوگی تو ایلیڈی اون ہو جائے گی یہاں سے دیکھیں گے ال� belٹ ہے لکھے وارے ہیں ٹو ٹونٹی وولٹ ٹو فورٹی وولٹ اے سی یہ دیکھیں یہ اس کی کوئل ہے اس کے بعد یہ سوچز ہیں درمیان والا کومن ہے یہ نارملی کلوز ہے یہ نارملی اوپن ہے یہ دست دیکھیں گے تو آپ کو بلکل یہ چار سوچز نظر آ رہے ہیں تو یہ چار سوچز واری جو ریلیز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں چودہ پینوں کے تین تین چھے اور تین نو اور بارہ بارہ جو پوائنٹس ہیں اس کے یہ اس کے سوچز کے ہوتے ہیں دو اس کے جو پوائنٹ ہیں یہ کوئل کے ہوتے ہیں بارہ دو چودہ یہ ہم نے اس سے پہلے کی ریلیز دکھائی تھی اس کے اندر بھی وہی ہے چودہ پوائنٹ کے اس کے علاوہ ایک ریلی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے اس کے اندر جو ہے چار کونٹیکٹ ہیں یعنی کہ چار سوچز ہیں اور ہیوی ڈیوٹی قسم کے ہیں یہ دیکھئے آپ یہ دس پندرہ ایم بیر کا ہے اور یہ جو کوئل ہے اس کے اندر ٹو ٹونٹی وولٹ ایسی کی ہلکہ ہلکہ نظر آ رہے لکھا اور یہ پوائنٹ دیکھ لیجئے اس کی جو ارنجمنٹ ہے یہ دو ٹرمینل ہیں یہ ہمارے کوئل کے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے جو ہے یہ سوچز کے سیٹ ہے اور اگر آپ یہ یوں کر کے دیکھیں گے تو یہ والا جو ہے آوٹر والا یہ والا یہ ہمارا کومن ہے یہ دیکھئے کومن سے تار نکل کے اور اس کے اوپر سے جا کے یہاں ٹچ ہو رہے ہیں یہاں جو نا یہاں ٹچ ہو رہے ہیں یہ کومن ٹرمیل ہے اور یہ تاریں آ کے اور اس کے یہاں پر لگ رہے ہیں یہ ہو گئے اس کے علاوہ یہ جو یہ جو ریلے ہم نے آپ کو دکھائی ہے یہ کہلاتی ہے یہ منیچر ریلے ہوتی ہیں اور ان کے جو بیسز ہوتے ہیں وہ ان بیسز کے اوپر لگے جاتے ہیں چودہ بین کے یہ بیسز ہے یہ فنٹر کمپنی کے ہیں چودہ بین کے بیسز اس کے بعد دوسری ریلے ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں پاور ریلے جیس طرح یہ دیکھئے یہ پاور ریلے ہے اس کو ہم راؤنڈ پن ریلے بولتے ہیں یہ یہ ہماری نو پن میں بھی آتی ہیں اور گیارہ پن میں بھی آتی ہیں یہ ریلے جو ہے ہماری سوری آٹھ پن میں اور گیارہ پن میں یہ دیکھئے یہ ہماری تین اور تین چھے اور دو آٹھ آٹھ پنیں ہیں اس کا ہم بہت طرح کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ مارکر ہے اس کا سائیڈ سے بھی نظر آئے گا آپ کو جو کہ ہم پنوں کی کاؤنٹنگ لیے کام آتا ہے یہ اور انسرشن بھی غلط غلط غلطی سے آپ اس کی پنیں غلط نہ ڈال دیں سوکٹ کے اندر بیس کے اندر یہ ہماری پن نمبر 1 ہے 2 3 4 5 6 7 8 یہ ایک اور آٹھ نمبر کومن ہوتی ہے دو اور سات نمبر اس کی کوائل ہوتی ہے یہ ہم پہلے بھی دکھا چکے ہیں شروع میں دکھا چکے ہیں اور یہ ڈی سی ٹونٹی فور وولٹ کی ڈی سی ٹونٹی فور وولٹ کی ریلے ایسے ہی ایک اور ریلے دیکھ لیتے ہیں یہ ہماری جو ہے یہ بھی آٹھ پن کی ریلے ہیں تین تین پنیں جو ہیں سوچس کی ہیں دو سوچس کی اور ایک وہ ہے یہ دیکھئے پن نمبر 1 ہے پن نمبر 8 ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ دونوں کامن ہو جائیں گی 1 & 8 اور اس کے بعد 7 & 2 یہ ہماری کوائل ہوگی اور یہ نارملی اوپن اور نارملی دونوں گے ہوں گے یہ دیکھئے اس میں 2 & 7 2 & 7 اس کی کوائل ہیں یہ کوائل کا نشان ہے اور اس نے ریزسٹر لگا کے چھوٹی لائٹ بھی دی ہے تاکہ جب یہ اس میں وولٹیج یہاں پر کوائل کو آ جائیں اس کو آپریٹ کرنے کے لیے تو لائٹ آن ہو جائے تو ہم کے پاس چل جائے کہ ریلے کے وولٹیج آ گئے ہیں اور جو کوائل کو جو ٹرمینل ہوتے ہیں A1 & A2 ابن کو بولتے ہیں ایک نمبر اور آٹھ نمبر جو ہے یہ اس کے جو ہے کامن ٹرمینلز ہیں پانچ نمبر نارملی کلوز چھے نمبر نارملی اوپن چودہ نمبر نارملی کلوز تین نمبر نارملی اوپن اس کے علاوہ یہ ہمارا جو ہے دوسری ریلے تین سوچز والی اگر آپ اس کو دیکھیں ہم دیکھتے ہیں یہاں سے یہ دیکھئے یہ اس میں تین سوچز ہیں اس میں تین سوچز ہیں نمبر وان ٹو تری تین سوچز جو ہیں وہ تین ایک سوچ کے تین ٹرمینل ہوتے ہیں تین اور تین چھے اور تین نو ٹرمینل یہ ہو گئے اور کوائل کے دو ٹرمینل تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمیں ٹرم نظر آ رہا ہے ٹرمینل یہ نمبر ون ہوگا یہ نمبر ون ہوگا ہوگی لیکن یہ ون ہے یہ دیکھئے یہ ون لکھا ہوئے یہ ٹو ہے یہ تری ہے تو ون اور الائیون اس کے بلکہ نہیں اس کا تو ہم دیکھتے ہیں اب یہ دیکھئے اس کے پر لکھا ہوگا یہ دیکھئے اس میں جو ہے بلکل ایک نمبر اور گیارہ نمبر ایک نمبر اور گیارہ نمبر اس نے کامن دیئے ان دو سوچز کیے اور ایک جو چھے نمبر ہے یہ کامن دیا ہے تیسے سوچ کا ایک نمبر کامن ہے اس کے علاوہ چار نمبر اس کا نارملی کلوز ہے تین نمبر نارملی اوپن ہے دوسرے سوچ کا جو سیٹ ہے وہ چھے نمبر کامن ہے پانچ نمبر نارملی کلوز ہے سات نمبر نارملی اوپن ہے تیسرے سوچ کا جو کامن ہے وہ گیارہ نمبر ہے گیارہ نمبر پن ہے اور کلوز جو ہے آٹھ نمبر ہے اور نورملی اوپن نو نمبر ہے اور یہ اس کی لائٹ نظر آ رہی ہے میں جو کہ یہاں سے نظر آتی جب یہ آپریٹ ہوگی یہ اس کے بیسز ہیں یہ آٹھ پن کا بیس ہے اور یہ گیارہ پن کے بیس ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھئے بیس ہے اس کے اندر ایک اور آٹھ یہ کومن لگیں گے یہاں پر اور دو نمبر اور سات نمبر یہ اس کا کوئل کے ٹرمینل ہے اور کوئل کے ٹرمینل پہ اے ٹو اور اے ون بھی لکھا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دوسرا ایک اور اے ٹو لکھا ہوا ہے اس سے پریشان نہیں ہونا یہ اے ٹو دونوں عباس میں شورٹڈ ہوتے ملے ہوئے ہوتے ہیں آپ چاہیے یہاں پر بھی لگا دیں یہاں پر لگا دیں چاہیے یہاں پر لگا دیں ایک ہی بات ہے اس کے بعد یہ آپ کے باقی ٹرمینلس آگئے ہیں کومنی یہ آگئے نارملی اوپن نارملی کوز نارملی اوپن نارملی کوز وہ لگا یہاں پر آئیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے اوبرویو ہو گیا ہے اس کے حوالے سے کہ ریلے کیسی ہوتی ہے کیسے کام کرتی ہیں اب اس کے جو نے ٹرمینل کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ٹرمینل کیا ہوتے ہیں اور ایک ٹرم ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے پولز اینڈ تھرو آپ نے سنا ہوگا سوچز کے حوالے سے اور کہ جی یہ سنگل پول سنگل تھرو ڈبل پول ڈبل تھرو تو اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھوڑا سا کام آنے والا ہے یہ دیکھئے ایک ڈائگرام ہے اب یہ یاد کی دیکھئے یہ ایس پی ایس ٹی لکھا ہے سنگل پول سنگل تھرو سنگل پول سنگل تھرو ڈبل پول سنگل تھرو ڈبل پول ڈبل تھرو ڈبل پول ڈبل تھرو سمپل یاد رکھ لیے پول کا مطلب یہ ہے کہ کتنی لائنیں ہیں کتنے سگنل یا کتنی پاور آپ کی جنہوں نے کے ریلے کے پوائنٹ سے یا اس کے حصے سے گزرنی ہے ٹھیک ہے اور وہ جو سگنل آتا ہے وہ ہم عام طور دیتے ہیں کومن ٹرمینل کے اوپر اگر ایک کومن ٹرمینل ہے ایک ریلے کے اندر تو وہ سنگل پول کی ریلے ہوگی اگر اس کے اندر دو سوچز ہیں ریلے کے اندر تو وہ ڈبل پول کی ہوگی اس کے بعد جو آوٹ سگنل ہو رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اس میں نارمالی اوپن آوٹ ہو رہا ہے یا نارمالی کلوز آوٹ ہو رہا ہے یا دونوں ہو رہے ہیں اگر نارمالی اوپن صرف ایک لائن آوٹ ہو رہی ہے تو وہ ہمارا سنگل تھرو ہوگا اور اگر جسی طرح اس میں ایک لائن آؤٹ ہو رہی ہے بنشک وہ نارملی اوپن آؤٹ ہو رہی ہے ایک ان ہوئی ایک آؤٹ ہوئی تو یہ سنگل ان ہے تو سنگل پول ایک آؤٹ ہے تو سنگل تھرو یہاں پر دیکھئے ایک ان ہے ایک آؤٹ ہے سنگل پول سنگل تھرو یہ دیکھئے ایک ریلے ہے یہ اس میں دو اور سوچز ہیں تو اس میں دو کامن ہیں اس کا مطلiversary 2 پول ہیں اور اس کے اندر جو ہیں وہ ایک سوچ سے ایک آؤٹ ہو رہی ہے تو یہ سنگل تھرو ہے یہ اس کا سنگل تھرو ہے تو یہ دبل پول سنگل تھرو ہو گیا یہاں پر اگلا سوچ دیکھ لیجئے ایک ہی سوچ ہے تو لہذا یہ سنگل پول ہے common ایک ہے اس کے بعد اس میں نارمالی close بھی آؤٹ ہے نارمالی open بھی آؤٹ ہے تو یہ دبل تھرو ہو گیا یعنی کہ ادھر بھی پوائنٹ لگے گا ادھر بھی لگے گا common اس کے بعد آگے دیکھئے جو دوسرا جو ہے اس میں دو سوچز ہیں دو کومن ہیں تو یہ ڈبل پول ہو گیا اور اس کے بعد اس کے آؤٹ بھی دو دو ہیں دو اس کی ہیں دو اس کی ہیں تو یہ ڈبل تھو تو یہ ٹرمنالوجی ہے اب میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ چھوٹی ریلے تھی یہ تو اس کے اپنا پوائنٹ میں نے بتایا تھا کہ کوئل کے ہیں تو یہ جو ہے ایک کومن ہے ایک آؤٹ ہے جو کہ نارملی اوپن ہے تو لہذا یہ سنگل پول سنگل تھو ریلے ہے جس کا جو سوچ ہے وہ سنگل پول سنگل تھو ہے دوسری ریلے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے اس کے اندر بھی ایک ہی سوچ ہے یہ اس کے کوئل کے ٹرمنال ہیں یہ اس کے کوئل کے ٹرمنال ہیں یہ کومن ہے تو لہذا یہ سنگل پول اب ادھر بھی میگ ہوتا ہے یہ نارملی اوپن ہے نارملی کلوز ہے تو یہ سنگل پول ڈبل تھو ہو گیا ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے ہماری جو ریلے ہیں جساں یہ ہے یہ ریلے دیکھئے اس کے اندر دو کومن ہیں تو لہٰذا یہ کومن یہ ہے کومن یہ ہے یہ دبل پول اور دبل تھرو یہ ترمنالوجی آپ کو بتانی تھی اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات اور ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ ریلے لگی ہوتی ہیں اس کے کوائل کے اکراس ایک ڈائیوڈ لگی ہوتی ہے اس کوائل کے اکراس ایک ڈائیوڈ لگی ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں فری ویلڈ ڈائیوڈ یا فلائی ویلڈ ڈائیوڈ یہ ہماری ریلے کی کوائل ہے یہ ریلے کے کونٹیکٹ ہے اور اوپر یہ اس کے یہاں پر دیکھیں گے بی سی سی پاؤوٹیف وولٹ جارہے ہیں اس کو اور یہ وولٹیف پاؤوٹیف ڈی سی بولٹ آکے یہاں پر ٹانسٹر پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جب یہ ٹانسٹر کنڈٹ کرتا ہے آن ہوتا ہے تو یہ یہاں اس کو ان وولٹیف کو یہاں پاتھ مل جاتا ہے ریلے آپریٹ ہو جاتی ہے اور ریبلے اس طرح کیسے آپریٹ ہوتی ہے کہ جب اس میں سے ریلے کے کوائل کے اندر سے انڈکٹر کے اندر سے جب کرنٹ گزرتا ہے جس کے مگنہ تیس پیدا ہوتا ہے میگنٹ پیدا ہوتا ہے جس کو ہم الیکٹر میگنٹ کہتے ہیں یعنی کہ ایسا میگنٹ جو کہ بجلی کی وجہ سے پیدا ہوا جب الیکٹر میگنٹ پیدا ہوا تو اس نے اس پوائنٹ کو اپنے طرف کھینج لیتا ہے اور پوائنٹ کی پوزشن چینج کر دیتا ہے تو یہاں پر چونکہ پلس وولٹ آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈائیوڈ جو فری ویل ڈائیوڈ ہے یہ ریورس باعث میں لگی ہوتی ہے تو یہ کنڈکٹ نہیں کر رہے تو یہ اس کا فنکشن یہ ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ جب یہ سوچ آف ہوتا ہے جب ریلے کو ہم نے آف کرنا ہوتا ہے سوچ کو آف کرنا ہوتا ہے یہاں پر اس گیرد گیرد میگنٹک فیلڈ بہت پیدا ہویا وہ ہوتا ہے تو اس کی یہ تینڈینسی ہوتی ہے انڈکٹر کی کہ وہ کوشی کرتا ہے کہ کرنٹ نہ رکے اور اس کو مینٹین رکھنے کی کوشی کرتا ہے لیکن چونکہ جیسے بند ہو چکا ہوتا ہے کرنٹ میں بند ہو نہیں ہے تو یہ جو میگنٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے یہ میگنٹک فیلڈ کولیپس ہونا شروع ہوتا ہے کولیپس ہو کر پر اسی مزید کرنٹ کو گزارنے کی یہاں سے کوشش کرتا ہے اور جو یہ وولٹیج پیدا ہوتے ہیں کولیپس ہونک صورت میں اوپر نیگٹیو یعنی کہ پہلے پالیٹیو تھا نیچے نیگٹیو تھا تو یہ پھر جو کولیپس ہوگا تو اوپر نیگٹیو نیچے پالیٹیو اور کرنٹ جو ہے یہ اسی سن میں پیدا ہوگا لیکن وولٹیج دوسرے وولٹیج کی پلیٹی ہے وہ چینج ہو جائے گی جب وولٹیگ پلیٹی چینج ہوگی یعنی کہ یہاں پر نیگٹیو یہاں پلیس ہوگا تو یہ نیگٹیو یہاں سے ادھر آئے گا تو یہ ڈائیوڈ ہماری جو ہے فارڈ بائس ہو جائے گی تو جس وقت یہ ہمارا ٹرانسٹر کنڈک کرنا بند ہوگا ریلے ہماری اوپریٹ ہوگی تو اس جو میگنٹیک فلکس میگنٹیک فیلڈ جو پیدا ہویا ہوئے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ڈائیوڈ فارڈ بائس ہوگی اس پاتھ میں آکے اس کو ختم کرتے ہیں اگر یہ ڈائیوڈ نہ لگی ہو تو یہ میگنٹیک فلکس سے جو ہائی وولٹیجز پیدا ہوتے ہیں وہ اس ٹرانسٹر کو یا دوسرے سرکٹ کو ڈیمیج کر سکتے ہیں تو یہ ایک اسم کی پروٹیکشن ڈائیوڈ ہے اور یہ بہت ضروری ہوتی ہے سوچنگ ڈبائسز کو ہمارے سرکٹ میں ٹرانسٹر لگے ہوتے ہیں یہ کم وولٹیجز کی ہوتے ہیں ساٹھ وولٹ سو وولٹ کے لگے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر اگر دو سو تین سو چار سو پانسو وولٹ اس میگنٹیک فیلڈ کی وجہ سے میگنٹیک فلکسی ویس اگر آر ریبرس میں آ جائیں تو یہ فوراں جل جائے گا ٹی وی کے اندر ایک چوپر ٹرانسٹر لگا ہوتا ہے اس کے اندر ایک ٹرانسٹر لگا ہوتا ہے جو کہ چوپر کو جو ہے وہ چوپر کو جو آپریٹ کرتا ہے بہت ہائی فرکمنسی کے پر آنا فانا ہوتا ہے وہاں پر بھی ایک فلائیوی ڈائیوڈ لگی ہوتی ہے جو آج کل جو موڈرن جو پاور سپلائیز ہیں سوچ موڈ پاور سپلائیز ان کے اندر بھی چوپر لگا ہوتا ہے اور چوپر کے اندر چوپر ٹرانسٹر لگا ہوتا ہے اس کے اندر کوائل ہی تو ہوتی ہے تو کوائل جب یہ اس کی سوچنگ بند کرتا ہے فیلڈ ٹھک ٹھاک بہت ہائی وولٹیجز میں ان کے اندر تو کلو وولٹس میں ہنڈرڈز آف وولٹس کے اندر وولٹیج پیدا ہوتے ہیں جو کہ ریورس بیاس میں ہوتے ہیں اور چیزوں کو جلا دیتے ہیں تو یہی ایک واحد چیز ہے بعض اوقات اس کے اندر انہوں نے ہلکی سی چھوٹی سی پوائنٹ وان اوم وغیرہ کی رسم بھی لگائی ہوتی ہے لیکن بہرحال مین جو ایکٹنگ رول ہے وہ اس ڈائیوڈ کا ہے جو کہ اس ریورس وولٹیج کو ہائی وولٹیجز کو اسی سرکٹ کے اندر آسدہ آسدہ کر کے مل آسدہ سے مراد یہ ہے کہ ملیسیکنڈ اور مائکرو سیکنڈ اس کو ختم کر دیتی ہے ان جو سوچنگ ڈیوائسز ہیں یا اس کے ارد کے دوسری ڈیوائسز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے بچاتی ہے تو ویورس لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو ریلیز کے حوالے سے کنسپس کلیر ہو گئے ہوں گے تو میری کوشش تھی کہ آپ کو اچھی طرح کیسے سمجھا دوں بتا دوں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی علم میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے اور کام کی ویڈیو اچھی ویڈیو ہے دوسرے لکھ جانی چاہیے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے جو کولیگز ہیں دوست ہیں یا جن کو بھی ان ویڈیو کی ضرورت ہے ریلیس کے حوالے سے اب ان کو فارورڈ کریں تاکہ ان کو بھی سیکھنے کا موقع ملے ان کے کنسپس کلیر ہوں ان کو پتا چلے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ